نمسکر سبھی کو اب سبھی کا آپ کے اپنے سٹیڈی مینٹری یوٹیوب جنرل پر ایک بار پھر سے ہاردک سواگت ہے آج ہم NCRT کلاس پھٹ کی جو ہندی کی ریم جن پر تک ہے اس کا ادھے نمبر پانچ آپ کے سامنے پسٹو پر کر رہے ہیں اس ادھے کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے جہاں چاہے وہاں راہ ہے چاہ کیا ہوتی ہے اچھا ہوتی ہے اور راہ کارٹ ہوتا ہے راستہ کہ جہاں ہماری اچھا ہو اس راستے پر ہم اب سے چل سکتے ہیں بلکہ اس کے لیے ہمارے خوصلے جو ہے وہ مضبوط ہونے تھے ململی دھوتی کا بادامی رنگ جو تھا وہ کھل رہا تھا کناروں پر کسٹی کے تانکوں سے پیروئی ہوئی بیل تھی پلو پر بھروا تھا کہ اپنا کمال دکھا رہے تھا سنہرے روپہلے بیل بھٹوں سے جان آگئی تھی کس میں ململ میں ململ جو تھے وہ ایک پرکار کا سب سے مہیم اور پکلا کپڑا ہوتا ہے جو بلکہ ملائم ہوتا ہے ان بیل بھٹوں کو سجایا تھا الہ سچانی نے تو الہ جو ہے الہ کا ارث درتی ہوتا ہے پرٹھوی ہوتا ہے الہ کا ارث سرسواتی بھی الہ کو ہی کہتے ہیں اور جو پاروتی ہے اس کو بھی الہ بولا جاتا ہے اور جو بدھی مان اس تری ہوتی ہے اس کو بھی الہ کا حضرت ہے تو یہاں یہ پارٹھ جو ہے یہ الہ سچانی نام کی ایک لڑکی پر آدھاریت ہے جو کیا ہے ہاتھوں سے اپنگ ہے کہ اس کے جو ہاتھ ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور وہ اپنا سارا کام جو ہے وہ پیرو سے ہی کرتی ہے الہ کی حمت کی انوکھی مثال ہے یہ کڑھائی کے نمونی یہاں ہم نیچے وہ الہ کی تشویر دیکھنے والے ہیں جو کڑھائی کا کام کر رہے ہیں تو یہاں ہم دیکھیں کہ الہ جو ہے یہ لڑکی ہاتھوں سے اپنگ ہے اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں اور یہ اپنے پاؤں سے یہ کڑھائی کا کام کرتی ہے چھبیس سال کی الہ جو ہے یہ گجرات کی سورت جلے میں رہنے والے ہیں گجرات جو راج ہے اس کا جلہ ہے سورت وہاں کے رہنے والے ہیں ان کا بچپن جو ہے وہ امریلی جلے کی راجکوٹ گاؤں میں اپنے نانا کے یہاں بیتا تھا کہ بچپن میں وہ اپنے ننیحال میں رہی تھی سانز ہوتے ہی سانز مطلب شام ہوتے ہی مہلے کے بچے جو ہیں وہ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں کچھ مٹی میں آڑی ترچی لکیرے کھیچتے ہیں کچھ کنیر کے پتوں سے پٹ پٹی بجاتے ہیں اور کچھ گٹے کھیلتے ہیں اور کچھ بچے ادھر ادھر سے پٹے پٹے گھڑوں کے کھیکرے بٹو کر پٹو کھیلتے ہیں پٹو جو ہے وہ ایک پرکار کھیل ہوتا ہے جس میں سات جو ہیں وہ گھڑے کے جو تکڑے ہوتے ہیں ان کو گھل لائی دے کر سات آ کرتیاں نیچے بڑی اس کے اوپر اس سے تھوٹی اس پرکار سات آ کرتیاں بنا کر ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں اور پھر گیند سے اس کو گراتے ہیں جب ان کھیلوں سے من بھر جاتا ہے تو پیڑ کی ڈالیوں پر وہ جھولا ڈال کر اونچی اونچی پینگے لیتے ہیں مطلب جور جور سے وہ جھولتے ہیں اور ان کا جھولا اوپر ٹہنیاں تک جانے لگتا ہے اور اونچے سور میں وہ بچے ایک ساتھ گاتے ہیں کچھے نیم کی نیمگوری سامن جلدی ایوری ایلا گانے میں تو ان بچوں کا ساتھ اوششے دیتی ہے پر ان کے ساتھ کھیلوں میں وہ اپنا ساتھ ہی نہیں دے پاتی ہے ان کے ساتھ جھولے پر وہ پینگے نہیں لے سکتی کیونکہ اس میں ہاتھوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جھولے کی رشیوں کو پکڑ سکیں رشی پکڑنے کو ہاتھ بڑھاتی مگر ہاتھ تو اٹھتے ہی نہیں تھے وہ چپ چپ ایک کنارے بیٹھ جاتی اور منی من سوچتی کی میں بھی ایسا کچھ کیوں نہیں کر پاتی ہوں کی بچے بھی چاہتے کہ کسی نہ کسی ترے ان کے ساتھ ان کے کھیلوں میں بھاگ لے کبھی کبھار وہ پکڑم پکڑائی اور وش امرت کے کھیل میں سامل ہو جاتے تھی کیونکہ اس میں دوڑنے کا کام ہوتا تھا اور اس کے پاؤں اس کا ساتھ اس کھیل میں دیتے تھے ساتھیوں کے ساتھ جم کر دوڑتی مگر جب دھپا لگانے کی باری آتی تو پھر میراث ہو جاتی کیونکہ دھپا جو لگاتے ہیں وہ ہاتھوں سے لگا جاتا ہے تو وہ اس میں میراث دھپا نہیں دے سکتی ہاتھ نہیں اٹھیں گے دھپا کہاں سے دے گے وہ بہت کوشش کرتی پر اس کے ہاتھوں نے جیسے اس کا ساتھ نی دینے کی تھان رکھی ہاتھوں نے جواب دے دیا کہ ہم تمہارے شریر کا ساتھ نہیں دیں گے اللہ نے اپنے ہاتھوں کی اس جد اس نے وہ سب اپنے پیروں سے کرنا سکھا جو کام ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں دال بھات کھانا دوسروں کے بال بنانا پھرش بھوار کپڑے دھونا ترکاری کٹنا یہ سبھی کام وہ اپنے پیروں سے کرنے لگی تھی اس نے ایک اسکول میں ایڈمیسن لے لیا کہیں اس کے کام کرنے کی گھتی کو لے کر جنت لتائی جا رہی تھی کیونکہ ہاتھوں سے پڑھائی کا کام زلدی ہوتا پاؤں سے تھوڑا دھیرے ہوتا اس لیے اس سکول کے سکھ سکھ بھی گبرانے لگے تھے کہ یہ اور بچوں کے ساتھ چل سکے کسی کام میں تھوڑی بہت پریشانی اس کو آتی تھی وہ پریشانیوں کے آگے گھنے تیکھنے والی لڑکی نہیں تھی اس نے دسوی ککس تکی پڑھائی کی تھی وہ دسوی کی پرکشا پاس نہیں کر پائی کیونکہ اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پرکشا کے لیے اس اترک سمیج مل سکتا ہے کیونکہ ایسے بچوں کو پرکشا میں اکسٹرا ٹائم دیا جاتا ہے اللہ کو یہ بات پتا نہیں تھی اس سے ایسے بیکھتے سبیت دھابی مل سکتی تھی جو پرکشا میں اس کے لیے لکھنے کا کام کر سکتے تھی کہ وہ تو بول بول کے اس کو بتا سکتے تھی اور اس کا جو سائق ہوتا تھا وہ لکھ کر اس کا جواب سن کر لکھ تھا یہ جانکری اللہ کو سمیں رہتے نہیں مل اگر سمیں رہتے اس کو یہ جانکری مل جاتی تو کتنا اچھا رہتا ہے اس سے اس بات کا دکھ ہے پر یہاں آ کر سب کچھ ختم کپڑوں پر وہ ڈیزائن بناتی تھی وہ انہیں سوئی میں ریسم پیرونے سے لے کر بھوٹیا اکیرتے ہوئے دیکھتی تھی نی جانے کب اس نے کشیدہ کاری کرنے کی کام کروں گی یہاں بھی اس نے اپنے پیر کی انگوٹھوں کا سہارا لیا دونوں انگوٹھوں کے بیج میں سوئی تھام کر کچھا ریسم پیرون کوئی آسان کام نہیں تھا پر کہتے ہیں جہاں چارت وہاں رہا اس کے وشواس اور دھری نے خدرت کو بھی جھٹلا دیا تھا پندرہ سولہ سال کی ہوتے ہوتے ایلا جو ہے وہ کا ٹھے واری کسیدہ کاری میں ماہر ہو چکی تھی کس وستر پر کس طرح کے نمونے بنائے جائیں اور کون سے رنگوں سے نمونہ کھل اٹھے گا اور تاکہ کون سے لگے یہ سب وہ سمجھ گئی تھی ایک سمیں ایسا بھی آیا جب اس کے دوارہ کاٹے گئے پری دھانوں مطلب وستر اس میں پری تو کیا ہے اپسرگ ہے اور دھان اس میں مول سکت ہے تو یہ پری دھان کیا ہوتا ہے وستر ہوتے ہیں پری دھانوں کی پردست لگی تھی ان پری دھانوں میں کاتیا وار کے ساتھ لکنو اور بنگال بھی بنگال کی بھی جلکے دیکھنے کو مل رہی تھی ایلا نے کاتیا وار تھانکو کے ساتھ جنڈیوں کو کانتھا سے اُبھارا تھا اور پسو پکشیوں کی جیامیتی آکرتیوں کو کسوٹی اور جنجیر سے اُٹھا رکھا تھا پارنپرک جائنوں میں یہ نوینت سبھی کو بہت اچھی لگنے لگی تھی ایلا کے پاؤں اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے آنکھوں میں چمت خوٹوں پر موسکان اور انوٹھا وشواس لیے وہ ہے سنہری روپہ لی بھوٹیا اُکیرتے کبھی نہیں تھکتی تھی تو اس پرکار یہ ادھے یہاں سماپ ہو چکا ہے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائی ہند جائی